بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے مدسر اور 1-2-3 ڈیزائن کی طرف سے آج ایک اور ویڈیو لے کر آگیا ہوں آج کی جو کلاس ہے وہ ہے زوم ٹول کے حوالے سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ زوم ٹول کو ہم کس طرح یوز کریں گے اور اس کی جو شارٹ کیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ان شارٹ کیز کی مدد سے ہم اپنے کام میں آسانی لاسکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں زوم ٹول کے حوالے سے آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے تفصیل سے جانیں گے ہم کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم نے جب بھی کوئی ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو ہمیں کافی دفعہ ایسے کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کافی ڈیپ لی دیکھنا پڑتا ہے اس کو زوم کر کے دیکھنا پڑتا ہے تو زوم جو ہے وہ ہم کن کن آپشن سے کر سکتے ہیں کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں وہ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا یہاں کچھ میں نے شارٹ کیز بتائی ہوئی ہیں یہ ان کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اور جو زوم ٹول ہے وہ ٹول بار میں یہ ہمارے پاس یہ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے کارنر پر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹا سا ایرو بنا ہوئا ہے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر دو ہی آپشنز ہیں ایک زوم کی ہے اور ایک پین کی ہے اس کو پین ٹول بھی کہتے ہیں اور اس کو ہینڈ ٹول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک ہینڈ بنا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہینڈ بھی کہتے ہیں اور پین بھی کہتے ہیں تو جو پہلے ہم کر رہیں گے وہ ہے زوم ٹول زوم ٹول کی آگے لکھا ہوئے ہے زیڈ زیڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کر رہے ہیں ابھی میرے پاس یہ سیمپل پک ٹول مینسٹریکٹ کیا ہوئے اور یہ simple arrow آیا ہوئے اگر میں نے zoom tool select کرنا ہو تو یہاں سے بھی select کر سکتا ہوں میرے پاس zoom tool آگیا اگر میں نے یہاں سے select نہیں کرنا اور میں نے pick tool پکڑا ہوئے shape tool پکڑا ہوئے اور میں یہاں پہ جا کے select نہیں کر رہا تو میں simple اپنے keyboard کی مطder سے z press کر دوں گا تو پھر بھی میرے پاس zoom tool select ہو گیا یہ آپ کے پاس جب جیسے ہی آپ zoom tool کو select کرتے ہیں تو یہاں اوپر کچھ property آ جاتی ہے اس کی پراپٹی بار میں زوم ٹول کی پراپٹیز شو ہو جائیں گی اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو فرسٹ ہے وہ ہے زوم ٹول زیڈ یہ آپ چیزیں نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا کس طرح ان کو یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں زوم ٹول یوز کرنے کے لئے اگر آپ زیڈ پریس کریں گے تو پھر بھی اس لیکٹ ہو جائے گا اور آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے زوم ان زوم ان کرنے کے لئے کنٹرول پلس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے ہوگا یہ آپ کے کی بورڈ سے ہوگا میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پر میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہے کی بورڈ کی image پڑی ہوئی ہے جو یہ والا حصہ اس کو کہتے ہیں numeric keys norm keys بھی کہتے ہیں norm keys بھی کہتے ہیں اور numeric keys بھی کہتے ہیں اس کو numeric keys میں آپ جا کے یہاں پہ پلس لکھا ہوئے پہ ایک minus بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے آپ ساتھ پلس کا بٹن پریس کریں گے تو زوم ان ہوگا ٹھیک ہے اس کی example میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں میں نے کنٹرول پریس کیا اور ساتھ میں پلس کا بٹن جیسی پریس کرتا ہوں تو وہ زوم ان ہوگیا اسی طرح میں جتنا کرتا جاؤں گا تو وہ زوم ان خورتا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا تو اس کے پاس ہمارے پاس جو تھرڈ option ہے وہ زوم آؤٹ کی ہے اور کنٹرول مائنس یہ بھی ویسے ہی ہے اب اپنے کی بورڈ سے دو جگہ پہ کنٹرول کی اپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے میں دونوں کو ہائیلیٹ کیا ہوئے اب کسی ایک پہ پریس کریں اور ساتھ یہاں سے numeric keys میں سے مائنس پریس کریں تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا زوم آؤٹ ہو جائے گا اب جتنی دفعہ اس کو کرتے جائیں گے زوم آؤٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آئی یہ ہمارے پاس تھرڈ option تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زوم آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کنٹرول پرس کرنے کرنے سے بھی ہو جائے گا زوم آؤٹ اگر کرنا ہوگا تو کنٹرول مائنس سے بھی ہو جائے گا اسی طرح اگر میں نے زوم آؤٹ کرنا ہو تو F2 سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور زوم آؤٹ کرنا ہو تو F3 سے بھی ہو جائے گا اب یہ F2 اور F3 کہاں پہ ہیں اور اگر زوم آؤٹ کرنا ہو تو F4 سے بھی ہو جائے گا اب یہ تینوں کیز کہاں پہ ہیں ان کو کہتے ہیں function کیز یہ میں بتاتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے کی بورڈ کے اوپر یہ جو F1 سے لے کے F12 تک جو کیز ہوتی ہیں سب سے اوپر ان کو کہتے ہیں function کیز اگر آپ F2 کے ساتھ پریس کریں اگر آپ F2 پریس کریں گے call draw میں تو وہ زوم ان ہونے کے لیے آپ کے پاس option آ جائے گی F3 کریں گے تو زوم آؤٹ ہو جائے گا اور اگر آپ F4 کریں گے تو زوم آل ہو جائے گا یا زوم فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے ابھی میں آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں کہ یہ کیز کہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کیز ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں ذرا اب جیسے ہی میں زوم ان کرنا ہے اور F2 پریس کروں یہ دیکھیں میں نے F2 پریس کیا میرے پاس کرسر جو ہے وہ زوم کی زوم میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کی اپنے ماؤس کے ساتھ اب یہاں پر آپ اپنے ماؤس کے ساتھ ایک دفعہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اب جس جگہ پہ کلک کریں گے وہ چیز زوم ان ہو جائے گی ٹھیک ہے دوبارہ کرتا ہوں F2 پریس کرتا ہوں میں اور جس جگہ پہ اگر میں چاہتا ہوں یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ دیکھیں یہاں سے جس ایریے پہ ہم نے کلک کیا وہاں سے وہ زوم ان ہو گیا اسی طرح اگر میں نے زوم آؤٹ کرنا ہو تو F3 سے بھی ہو جائے گا اگر میں یہاں پر F3 پریس کرتا ہوں وہ دیکھیں زوم آؤٹ ہو گیا دوبارہ کرتا ہوں زوم آؤٹ ہو گیا دوبارہ کرتا ہوں زوم آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ F2 سے بھی زوم ان ہو رہے اور کنٹرول پلس سے بھی زوم ان ہو رہے F3 سے بھی زوم آؤٹ ہو رہے کنٹرول مائنس سے بھی زوم آؤٹ ہو رہے یہ آکشن اس لیے دی ہوتی ہیں کہ آپ کو آسانی ہو آپ کے کام کو سپیڈی کرنے کے لیے جلدی کرنے کے لیے آپ کو جو آسانی لگے آپ اس شارٹ کیز کے ساتھ اپنے کام کو جلدی جلدی کر سکتے ہیں اسی طرح زوم آل کے لیے F4 ہے یہ زوم آل ہے کیا اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا تھوڑا سا آپ ذرا وہ کریں اب زوم آل یہ ہے یا زوم to fit بھی اسے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پیج ہوتا ہے یہ جو وائٹ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ پر یہ کولڈ را کے اندر پیج ہے یہ پیج جو ہوتا ہے یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو گریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کینوز ہے اور اس کینوز کے اوپر آپ کا یہ وائٹ کلر کا پیج ہے ٹھیک ہے اور یہ جو زوم آل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کینوز کے اوپر جتنا کچھ پڑا ہو گا ہے آپ نے کوئی ڈیزائن یہاں بنایا ہوگا کوئی یہاں بنایا ہوگا کوئی ادھر بنایا ہوگا جہاں جہاں بھی کوئی ڈیزائن پڑا ہوگا ہے جہاں جہاں بھی آپ کا کوئی object یہ ہے کوئی text یہ ہے کوئی image یہ ہے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے اگر آپ F4 پریس کر دیں گے تو وہ آپ کو سارا ہی دکھائے گا کہ یہاں یہاں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک اس پیج کے اوپر صرف یہ لکھا ہوئے اور ساتھ اس کینویس کے اوپر یہاں پر اس سائٹ پر ایک ایمج بھی پڑی ہوئی ہے یہ والی تو اگر میں یہاں پر رہتے ہوئے F4 پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے F4 پریس کیا اس نے کیا کیا یہاں سے لے کے اور یہاں تک مجھے زوم کر کے دے دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جی ایک آپ کی کینویس کے اوپر یہ بھی پڑا ہوئے اور یہ بھی پڑا ہوئے ٹھیک ہے اگر میں اس کو سیٹ کر کے یہاں پاس کر لیتا ہوں اور اب میں F4 کرتا ہوں اب دیکھیں کیا ہوگا باقی جگہوں پر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پڑا ہو اور ایک یہ پڑا ہو ٹھیک ہے تو اس کی ایکزیمپل میں آپ کو ابھی اور بھی دیتا ہوں اب فرض کریں کہ میرا ایک ڈیزائن یہ پڑا ہوئے میں اس کو کلر کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے اور ایک ڈیزائن میں نے یہ رکھا ہوئے ایک ڈیزائن یہ رکھ لیا ہے ایک ڈیزائن یہ رکھ لیا ہے یہ صرف یہ اس لیے ریکٹینگل لگا رہا ہوں کہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کس طرح آپ زوم کو اپلائی کر سکتے ہو کس طرح زوم کر سکتے ہو یہ فرض کریں یہ میرا ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں یا ایمیجز پڑے ہوئے ہیں یا ٹیکس پڑا ہوئے ہیں یہ ایک یہاں پڑا ہوئے ہیں اور یہاں پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک یہاں پڑا ہوئے ہیں یہ آپ کی صند ہے کہ آپ نے جہاں مرضی کام کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں میرے پاس جو view ہے وہ یہ ہے صرف یہ page کا صرف center view ہے میرا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا canvas کے اوپر کیا کیا پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جو جو آپ کی canvas کے اوپر پڑا ہوگا وہ سارا آپ کو دکھا دے گا کہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر میں ان چیزوں کو delete کر دیتا ہوں یہ جو دور والی ہیں اب صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور میں یہاں پر ہوں اب اگر میں f4 پریس کرتا ہوں تو پھر کیا دکھائے گا وہ کہتا ہے کہ صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی آپ ٹھیک ہے سمجھ آئیے میری بات کی کہ اگر آپ نے zoom all کرنا ہے zoom fit کرنا ہے fit سے مراد یہ ہے کہ آپ کی screen کے اندر جو جو چیزیں design پڑے ہیں وہ سارے fit کر کے zoom کر کے آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہے اس کو میں delete کرتا ہوں اس کو میں delete کر دیتا ہوں اسی طرح zoom page shift f4 ٹھیک ہے نا جس طرح آپ نے دیکھا اگر آپ keyboard پہ آئیں تو یہاں پہ دو ایک یہ shift بنا ہوگا ہے ایک یہ shift بنا ہوگا آپ کی keyboard پہ اور f4 یہ ہے آپ بے شک اس کو press کر کے یہ نہیں ہے دونوں کو press کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو press کر کے اور آپ f4 کو press کریں گے تو وہ آپ کو page کا center ہو جائے گا page کا view دے دے گا اب یہ کیا چیز ہے دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا تھوڑ دن پہلے کہ یہ ہمارا canvas ہے یہ جو آپ کو grey نظر آ رہے ہیں اور اس canvas کے اوپر یہ جو white نظر آ رہا یہ ہمارا page ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں میں نے اس کو zoom کیا ہوئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے page پہ جانا تھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ f4 کریں گے f4 سے کیا ہوگا وہ جتنا بھی چیز ہوگی ساری نظر آ جائے گی اس کے لیے صرف آپ کو page کا view دینے کے لیے ایک short key ہوتی ہے shift f4 کی اگر میں shift press کر کے f4 press کرتا ہوں وہ دیکھیں ہمیں صرف اس نے siteوں پہ کیا ہے کیا نہیں اس نے چھوڑ دی ہے صرف page کو ہمیں zoom کر کے دے دیا تو یہ آپ کو سمجھ آگئی کہ اگر ہم نے page کو zoom کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے ہم صرف shift f4 press کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو page ہوگا وہ آ جائے گا اچھا ایک ہمارے پاس یہاں پہ number 8 میں ہے zoom selection اب یہ zoom selection کیا ہے zoom selection یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو select کیا ہوگا وہ جی زوم ہو جائے گی اب فرض کریں میں نے یہ keyboard کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں selection ہوگی مری اب اگر میں keyboard سے shift f2 press کروں گا جیسے یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہ shift ہے اور یہ f2 ہے ٹھیک ہے نا اگر میں keyboard کو select کر کے کسی بھی object کو کسی text کو کسی images کو یا کسی بھی چیز کو آپ select کر کے shift f2 کرتے ہیں تو جو آپ نے selection کی ہوگی صرف وہ zoom ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا اب فرض کریں اگر میں اس کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پر shift f2 کرتا ہوں تو وہ keya box نے یہی مجھے zoom کر کے دے دی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح ہم یہ کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہو رہا ہے یہ zoom کی option نہیں ہے لیکن یہ view کی option میں ہی آتی ہے تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیز کیا ہے page کا center p اب page center p کیا ہے p shortی ہے اب فرض کریں یہاں سے میں اس page پہ آ جاتا ہوں میں نے ایک design میرا یہاں پڑھا ہو یہ text پڑھا ہو ہے اور یہ design میرا آپ فرض کریں یہاں پڑھا ہو اب یہ ہمارا canvas ہے اور یہ page ہے ٹھیک ہے جب ہم core draw open کریں گے تو core draw by default ہمیں صرف اتنا page دکھائے گا تو آپ دیکھے کہیں گے یہاں پہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا یہ تو file خالی ہے ایسی کہہ رہے ہیں تو ایک تو option یہ ہے کہ آپ کی f4 کریں گے تو جتنا کچھ ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ صرف یہ دو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور آپ zoom out کر کے f3 کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی option ہوتی ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہو آپ کا یہ page ہے center page یہ page ہوتا ہے یہ page پہ اگر آپ نے ان چیزوں کو لانا ہے تو اس کا simple ایک آلی ہے کہ اس کو drag کر کے اور یہاں پر لے آئیں ٹھیک ہے نا جس مزی چیز کو image کو test کو vector کو object کو جس کو بھی لے کے آنا drag کر کے وہاں پہ لے ہیں اس کی ایک option یہ ہوتی ہے کہ آپ select کریں جس چیز کو آپ نے page کے اوپر لے کے آنا select کریں اور simple keyboard سے pre-press کر دیں اور جیسی pre-press کریں گے تو یہ جو page ہوگا یہ page کے center میں آ جائے گا چاہیے جہاں بھی پڑا ہو اس کو میں side پہ کرتا ہوں اور یہ یہ بھی یہاں بھی پڑا ہو میں اس پہ click کر کے پہلے select کرنا لازمی ہے اگر آپ نے selection نہیں کی ہوگی خالی pre-press کرتے جائیں گے تو push بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا آپ نے selection کرنی ہے پہلے پھر pre-press کرنا وہ کیا ہوگا وہ page کے درمیان میں آپ کا وہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو بھی پی کرتا ہوں تو کیا ہوگا وہ دونوں جو ہیں وہ center میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تو یہ آپ کو example دے رہا تھا میں تو یہ جو options ہیں یہ آپ ان کو note بھی کریں اور آپ ان کو یاد رکھیں یہ zoom یہ جو zoom tool ہے یہ coldra میں بہت use ہوتا ہے آپ کو بار بار چیزیں zoom کرنی پڑتی ہیں کوئی object بنا رہے ہیں کوئی design بنا رہے ہیں اس کو zoom کر کے دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو options ہیں ان کے علاوہ zoom ہوتی کوئی نہیں ہے اگر میں آپ کو zoom tool سے بتاؤں یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ آتا ہوں یہ اگر میں یہاں پہ صرف cursor لے کے آئے ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ zoom in کرنے کے لیے اس کے دیکھنا نیچے آیا وہ zoom in کرنے کے لیے control plus کریں ٹھیک ہے نا ہم نے دیکھا کہ zoom in کرنے کے لیے control plus یہ ہماری option ہے اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو لکھا zoom out کرنے کے لیے control plus minus ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ control minus کریں گے keyboard سے تو zoom out ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ ہے کہ zoom all zoom to all objects ٹھیک ہے f4 لکھیں zoom all f4 ہمارے یہاں پہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے اب یہ ہے zoom to page ٹھیک ہے نا جیسے میں نے بھی یہ بتایا کہ zoom page کرنے کے لیے صرف یہ page کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو shift f4 کریں گے تو وہ page پہ ہم آ جائیں گے اس کے بعد یہ ہے zoom to page width ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے ہماری یہ جو screen ہے یہاں سے page شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس نے جو width ہے نا یہ page کی width صرف اس نے ہمیں وہ center میں سے وہ دکھا دی ہے اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں یہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے zoom to page hide اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں دیکھیں اب یہاں سے لے کے اس نے یہاں تک ہمیں دکھا دی ہے ٹھیک ہے آپ کی جتنی بھی screen ہوگی جتنی بھی آپ کے resolution ہوگی screen کی وہ اس حساب سے آپ کو کر کے بتا دے گا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ zoom to لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پریس کریں یہاں سے بھی zoom in ہو جاتا ہے جتنا مرضی کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں سے zoom out بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جتنا مرضی کر لیں اب یہاں پہ آپ zoom to page بھی کر سکتے ہیں zoom all کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی پسند ہو جو آپ نے کرنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو سمجھ آگی ساری یہاں پہ میں ایک اور example دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک map لے کے آیا ہوں میں ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو map ہے مجھے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے میں map پہ یا کسی image پہ کوئی چیز دھونڈنا چاہ رہا ہوں تو میں کیسے دھونڈوں گا اپنے زوم کرنا اتنا یہاں پر آ کے اس کو ڈرائے کرنے ٹھیک ہے اور چھوڑ دیں اتنا زوم ہو گیا اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر چائنہ کو یہ ہمارے پر چائنہ ذرا واضح نظر آ رہا ہے اس لئے میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں تو میں اس کو یہاں پر ایسے اس کو ڈرائے کر کے hold کر کے رکھا ہوا ہے mouse سے left key کو اور میں اس کو جیسے چھوڑتا ہوں تو وہ چائنہ جو ہے وہ اتنا ہمارے جتنا ہم نے سلیکشن اس کو دیا ہوگا وہ اتنا ہمارے پاس زوم ہو کے آ کے ہے میں اس کو زوم آؤٹ کروں گا F3 سے بھی ہو جائے گا F4 سے کروں گا تو زوم fit ہو جائے گا زوم آل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کی requirement ہے کہ آپ نے کتنا اس کو زوم کرنا ہے زوم ٹھیک آؤٹ کرنا ہے اب میں یہاں پر اگر دیکھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہو ہے تو آپ یہاں پر بھی یہاں پر میرے پاس ایک یہ ڈیزائن پڑھا ہو ہے اس کو میں کلر کر لیتا ہوں ایک یہ پڑھا ہو ہے ایک یہ پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں جو ہم نے یہ جو شارٹیز پڑھ لیئے ہیں ان کی ایکزیمپلز دے رہا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے میں سیمپل ایف ٹو پریس کیا ہے کی بورڈ سے اور یہاں سے میں ڈریک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں وہ تینوں جو ہمارے ریٹینگل ہیں ان کو میں ڈریک کر کے سامنے لے آئے ہوں ٹھیک ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں یہ تینوں نہیں میں جب صرف یہ کیلہ چاہیے ایک تو حل یہ ہے کہ آپ اس کو ایف ٹو کے ساتھ اس کو ہولڈ کر کے جتنا دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں ایک آپشن اس کی یہ ہے کہ آپ شیفٹ ایف ٹو کریں گے تو وہ صرف پیلو جو آپ نے سیلیکشن کی ہوگی وہ سیلیکشن آپ کو زوم ہوکے وہ بتا دے گا کہ یہ آپ کی چیز بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے بعض کو یہ بھی ہوتا ہے ہم نے کوئی ڈیزائن بنانا ہوتا ہے فرض کریں میں یہاں پر ایک یہ ایلپس لے لیتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی ایک ایلپس لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے یہ دونوں مل گئے ہیں میں یہاں بھی اس کے ساتھ یہ لگا لیتا ہوں ایک اور یہاں پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے یہ دونوں کنارے مل گئے ہیں اب میں نے دیکھنا ہو کہ یہ دونوں کنارے ملے ہیں یا کی نہیں ملے تو میں کیا کروں گا سیمپل ایف تو پریس کر کے یہاں سے اس کو ہولڈ کر کے ڈرائی کر لوں گا یہ دیکھیں نہیں ملے ہوئے میری بات سمجھ آئیے یہاں پر تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ مل گئے ہوئے ہیں اگر ہم نے جو فول ویو ہمیں دکھا رہا ہے وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ مل گئے ہوئے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ زوم طول سے آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور بڑا آپ کو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں میں ایف تو کے ساتھ اس کو ہولڈ کر کے ٹریک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں تو وہ نہیں ملی ہوئی ہے پھر کیا ہے میں دوبارہ اس کو سلیٹ کر کے اور یہاں سے اس کو اس کے ساتھ ملا دوں گا اب یہ مل گئی ہے اب اگر آپ اس کو دوبارہ زوم کر کے دیکھیں تو دیکھیں ملی ہوئی ہے اب ان کو اور بھی زوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کورل ڈراؤں میں کافی زیادہ آپشن ہوتی ہے کافی زیادہ آپ ڈیپ لی اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ بہت مائنر ہوتا ہے سمجھ لے کے مجھے اس کی میجرمنٹ کا نہیں پتا کتنا ہے لیکن یہ کافی ڈیپ لی آپ کو جا کے دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے میں اف3 کر رہا ہوں زوم آؤٹ کر رہا ہوں تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی کہ آج کا جو کیسے ہوتی ہیں کیسے نہیں ہوتی ہیں اب ایک اور چیز ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس ایریے کو زوم کر لوں میں یہاں سے اس کو زوم کر لیتا ہوں اس ایریے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں یہاں پر یہی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ والی جو اجزائی یہاں پر اس کی سائٹ پہ ہے وہ کیا ہوگا ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف کر کے تو ایک آپشن یہ ہوتی ہے اسی کے اندر زوم ٹول کے اندر ہے پین ہینڈ ٹول جیسے بھی کہتے ہیں یہ اس میں بھی ہوتا ہے اڈھو فوٹو شاپ میں بھی ہوتا ہے لسٹیٹر میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو یہاں اگر آپ اس کو ٹک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس کرسر ہینڈ میں کنورٹ ہو گیا آپ اس کو پکڑ کے سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ اگر اس کو یوز کرنا چاہیے یہاں سے کر سکتے ہیں یہ پین ٹول کی آپشن بھی یوز ہوتی ہے اور آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ذرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی مردی سے ہو جائے گا اوپر نیچے جیسے کرنا ہوگا آپ نے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی تھی میں نے آج کی اور ان کو زوم آٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز جاتے جاتے ایک اور بتا جاتا ہوں جو آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگی امید ہے آج کی کلاس پر ہم نے کافی ڈیپلی دیکھی اور کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں کیا کیا زوم کی آپشن کس کس طرح استعمال ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو کافی چیزیں آپ کے لئے نیو ہوں گی جو آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو نئی سیکھی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب تو بنتا ہے اور اگر آپ کے کچھ میں کام آسکا ہوں اور اگر میری طرف سے کوئی ہیلپ ہوئی ہے آپ کی تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس سے میری حسنا فضائی ہوگی اور میں اور اچھی سی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ